اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میں ویلکم کرتا ہوں تمام اپنے سبسکرائبر کو جو میرے چینل کے ساتھ لنک ہے اور میں سب سے یہی کہوں گا کہ میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ میں زیادہ زیادہ آپ کے لئے اچھی سی اچھی ویڈیو لے کے آسکوں آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ سارا آپ مجھے اس سبجیکٹ کی لیکچر چاہیے تو وہاں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر میری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور جو میری ویڈیو کو واش کرتے ہیں وہ بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لئے زیادہ بینفیٹ ہو سکتا ہے اور زیادہ میں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری لیٹس ویڈیو جو بھی ہے وہ آپ تک ازی تک پہنچ سکے آج ہم بزنس فنانس کا ایک ٹوپک ہے بزنس فنانس کا ایک ٹوپک ہے پریفرنس پریفرنس سٹوک فیچرز ٹھیک ہے تو یہ ہم نے دیکھنا ہے آج اور ٹوٹی فائف لیکچر ہے اس کا تو ہم نے آج اس کے بارے میں پڑنا ہے یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں میں نے پڑھا دی ہوئی ہیں چپٹر نمبر ٹوٹی فور میں اور جس نے نہیں سنا تو وہ میرے چپٹر نمبر ٹوٹی فور سنے تاکہ یہ ساری چیزیں سمجھا دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بروکر تک سمجھا دی ہوئی ہیں ادھر ہم نے پڑھنا ہے آج سے ہم نے ادھر پڑھنا ہے کہ کیپٹل بجٹنگ پڑھنا ہے ہم نے کیپٹل بجٹنگ میں سب سے ایک بجے پہلے آتا ہے کہ نیٹ پریزن ویلیو نیٹ پریزن ویلیو ہوتی ہے جو آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے یہ ہمیشہ پوزیٹیو آنی چاہیے نیٹ پریزن ویلیو اپنے انویسٹمنٹ کیا ہے پچھتیس ہزار کی آپ نے اس کے اوپر ریٹران کتنا لے رہے ہو مثلا فارکزمپل اپنے انویسٹ کرنے کے بعد آپ کا پتیس ہزار آ رہے ہیں آپ کا آٹکم یا انکم انفلو تو اس کا مطبق ہے دو ٹھوزن آپ کا پریزن بیلیو اچھی بات ہے اگر نیگٹیو میں آگی تو آپ کا نقصان ہے تو انویسٹمنٹ ویلیو انٹرٹینگ مارکٹیو مور دن دی کسٹو انکوائر کسٹو انکوائر جتنی آپ نے کسٹ لگائی ہو تو اس سے زیادہ ہونی چاہیے تو تد آپ کی نیٹ پریزن ویلیو فارکزمپل ہے ایک تیسی ہزار میں ایک جانبے تیسی ہزار ہے تیسی ہزار لگا کے آپ کے بتیس ہزار پینتیز ہزار آؤٹکم آئے گا انفلو آئے گا تو آپ کو تب پیدا ہوگا اگر اس سے کم ہوگا تو تب پیدا نہیں ہوگا تمہیں سے زیادہ نیٹ پریزن ویلیو ہے نہیں کہاں سے اوپر ہو کہاں سے کم نہ ہو فارس ایمپل کے رن ڈاؤن ہوس 25000 کے سپنڈ اس کے اوپر 55000 کیا پارٹن سے کے اوپر پلمبر can do the fix up the total investment of the 50,000 مسئلہ آپ نے 25 ڈارہ اس پہ اور 25 ڈارہ آپ نے پارٹنر پر ڈیکوریٹ کرایا سپنڈ کیا تو اس کے اوپر ٹھیک ہے when the when the work is completed the place we you place and house marketing and finder to the worth of the 60,000 مسئلہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 50,000 لگا دی ہے تو آپ اس کی market دیکھو جو آپ 60,000 تک پہنچ سکے the market value 60,000 exceed the cost of the 50,000 10,000 آپ کا net present value ہوگی یا profit ہو جائے ہو جائے گا آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں آگے وہ کہتا ہے کہ if you consider yourself manager have brought together the fixed asset labor and material you creating of the 10,000 in the value مثل اس کا کہتا ہے آپ کہتا کہ آپ fix asset کری دیتے ہو ٹھیک ہے اس کے label لگا تی لگا تو it is the you are creating 10,000 value upgrade دیتے ہو اس کے لگا دیتے ہو no you manager due to indefinity forecasting investment of 50,000 ahead of the time okay identify feasibility of the investment of the time what in the other word of the try we are trying to determine the proposal of the investment project can be more than cost in the capital budget for example اس نے کہا یہ جو 60,000 لگا ہے ٹھیک ہے اگر کہ یہ cost increase labor of material کو دیتے ہے انتظر پھر 50,000 بچ جگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو فیدہ کیا ہو گئی تو اقلو میں سے zero ہونی چاہیے یہ کم نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں اگر اس نے کہا کہ جو investment project will be worth more than cost more than it cost is کی cost سے اوپر ہو چاہیے 50 سے اوپر ہو نا چاہیے اس کی اس پلیس is called to the capital budget کہتا ہے ٹھیک اس کے بعد کہتا ہے difference between the investment market value and cost is called to the net present difference between the market value and cost مثلا آپ کی cost 50 zara is market value 60 zara تو آپ کا net present value ہوگی ٹھیک ہے اگر اس کے بعد expense less کرنے ہوتے ہے ٹاکس بھی less کرنے ہوتے کیا وہ net present اس کو کہتا ہے آگے دیکھتے ہیں give our goal the share holder capital budgeting process can be investment positive net present value share holder چاہتا کہ net present value positive ہو negative نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد capital budgeting more difficulty we can determine the marketing price are the comfortable comparable investment capital budgeting more difficult ہے اس کو determine کرنا مشکل ہوتا market price کو comparable investment ٹھیک ہے تو مشکل ہوتا ہے یہ تھوڑا future کا کام ہوتا ہے لیکن uncertain ہوتا لیکن certain کے گریب گریب ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں کہ estimate value of the investment using interactive marketing information تو آپ کو interactive marketing information رکھنی پڑتی ہے ٹھیک ہے اگر اپنے investment رکھ نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں یہ آپ کو دیا ہو ہے اس نے ایسے net present value موکر اس کے لیے آپ nft use کر سکتے ہو اس لگ لگ سے دیا ہے یہ آپ کی zero level ہے ادھر آپ investor کرتے ہو 30 dollar کے investment کرتے ہو year 1 میں inflow 20 20 20 ٹھیک اس کو less کریں گ net inflow ہو گ 6 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 salvage اس کے پاس salvage disposal کیا کوئی سی disposal یا scrap پہ بیچا ہے وہ بھی آپ کی income ہوتی saving ہوتی ہے وہ end of year 8 سال کے بعد بیچتے ہیں 8 year یہ 7 47 42 48 کتنے 50 یہ 50 ہے اور investment کتنی آپ نے کی ہے 30 کی ٹھیک ہے تو 20 کی آپ کی زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ investment کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کہہ رہا آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ اس کی example دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے example دیکھنے کے بعد ٹھیک ہے to try the future cash flow expected business produce مثلا ہم اس کی example ہی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ادھر سے شروع کرتے ہیں example اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ net present value نکال نہیں ہے تو اس میں apply discount cash flow use کرنا net present value کرنے لیے ٹھیک ہے آپ net net present value کریں کتنی present value کتنی 10% پھر وہ per year کتنی کتنی net present value آرہی دیکھیں اس کا آگے question کرتے ہیں کہ this known as discount cash flow discount cash flow valuation discount cash flow بھی کہتے ہیں discount factor بھی کہتے ہیں آگے دیکھیں suppose revenue for your business 20 per year مثلا وہ cash revenue 20 per year ka tax include 40 thousand ka business of and eight year ka plant property twenty two thousand wage end year eight سال کے بعد اس دو 000 کا بیج دیتا ہے project کتنی کس 30 000 کی ٹھیک ہے اب اوپر والی سوال دیا discount rate of the similarity project 50% ہے is this good good investment کہ یہ good investment ہے what will the effect of the per share price 100 from the taking investment calculate the net present value present value ہم نے معلوم کر نہیں ہے اس کا formula دیکھ ہے وہ بھی less کنی ہے ایسے 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 40,000 40,000 40,000 40,000 less کر دوں کہ 6,000 بچتا ہے مصر کا ساپنے less کرنی تو آپ کا present value یہ present value sorry یہ present value ہے ٹھیک ہے تو future cashflow بھی کہہ سکتے ہیں مصر آپ کی جو بچتے ہیں سارا کچھ ٹھیک ہے multiply one minus یہ فارملا ہے one minus one divided by r r rate of return مصر discount rate discount rate دیا ہوئا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد divide by discount rate plus two چاہتے ہیں تو اس کے لئے کر کے مسئلے کیا ہے جب ان کے فرص میریسے اپنے اپنے اگلوہ دے ہیں اور تمکists وجل کی مرگن تسوüllt کی ماں بتاؤنٹ بھی دیا میں شروع پر آن پر آؤ خرق کے فرق کے لئے اوان پھر کے لئے اسٹا ٹھیک ہے اسے Products Security förی پانسکی وانپوں نے اس رضی طرف سے دولے کرنا ہے وہ سنھ کے دوسرے کے بعد اسٹا ٹھیکھ ٹھیک ہے پھر اس کو ایٹ کے ساتھ کرنے دینا پھر یہ مونٹ آئے گی ٹھیک ہے ان دونوں کو جمع کر لینا تو یہ ستائیزار پانچ سو ٹھتر آ رہا ہے اب دیکھیں آپ کی انویسٹمنٹ کتنی ہے تیسیزار کی اور آپ کی ریٹرن کتنا مل رہا ہے آپ کا کس کتنی مگ لیا ٹھیک ہے ستائیزار آپ کا ریٹرن اتنا ہو رہا ہے مثلا دوزار چار سو بطالس کا لوس ہے مثلا نیگٹیو آ رہا ہے آپ کا ہماری یہ اپنے دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے نیگٹیو آئے یہ گود انویسٹمنٹ نہیں ہے کیونکہ آپ کی نیگٹیو میں آری گود انویسٹمٹ ہو نہیں سکتی ہے ٹھیک ہے آگے آئے کہ دیر فالاتی نارٹ گود انویسٹمنٹ ٹھیک ہے کیونکہ کے لوس آ رہا ہے ہمیں ٹھیک ہے لووس جنیٹ ہو رہا ہے اس کے ور ڈگریز ہو رہے تو توریو سے اور پر شیر ویلی شیر ویلی شیر ویلی شیر is if is negative the effect of the share will be unfavorable تو اگر positive آپ کی NPV to effect بھی آپ کا unfavorable share کے مطابق ہوگا ٹھیک ہے تو یہ کہہ رہا آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آپ investment should be acceptable with the net present value positive and rejected with the negative آپ کا decision دینا ہوتا ہے جب آپ کا negative positive آئے آپ یہ دیکھنا ہوتا ہے نیچے ٹھیک ہے کہ اگر آپ positive accept کریں گے negative reject کریں گے unlikely event dina NPV turn out of the zero مساقمز کم zero ہونی چاہیے indifferent between the talking about not be investment ٹھیک ہے the two component the talks of the coming cash flow and discount rate much more important process of the discounting itself مسا جب آپ نے کہہ رہا کہ یہ چیزیں بڑی اپنے cash flow کے لیے discount factor بہت زیادہ important ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے جب آپ نے calculation net present value کریں دی پرسیت سے دسکونٹنگ cash flow only be estimate figure of the net present value جب آپ نے cash flow کرنا ہے discount factor cash flow cash flow discounting factor لگنا ہے تو وہ بہت important figure ہے NPV کے لیے آپ نے کس discount rate discount rate 10% 15% جیسے 15% لیا ہے یہ بڑا important کرتا ہے NPV can be providing putting of the sale and set of the what got مصلاح آپ نے یہ کہتا ہے کہ آپ کو کون سین پی پروائیڈ کر رہے ہیں کیا سے حصے ہمیں حاصل کر رہے ہیں تو آپ آج کا لیکچر اتنی ختم ہوتا ہے میرے چیلنگ کو سبسکرائب کریں زیادہ زیادہ کمنٹ کریں لائک کریں اگر آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہے تو آئی اوپسو آپ کو سمجھ لگی ہوگی ٹھیک ہے اب میں یہی کہوں گا میرے چیلنگ کو سبسکرائب کریں تھانکیو سو مچ